ہلو گائز سواگا تھے آپ کا لیٹا سٹیکچر کی سیریج میں جہاں پر ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹری پریویس لیکچر میں ہم نے ہائٹ بیلنس ٹری یا پھر ای بیل ٹری ڈسکس کر لیا تھا اگر آپ نے ہمارا پریویس لیکچر نہیں دیکھا ہے تو ایک بات جرو دیکھ لیجئے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں مل جائے گی آج ہم دیکھیں گے بی ٹری تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو دوستو اگر ہم پریویس لیکچر کی بات کریں تو یہ ہمارا کچھ اس طریقے کا ٹری ہوتا تھا جس کو ہم ہائٹ بیلنس ٹری یا ای بیل ٹری بولتے تھے آپ دیکھیں گا اس میں ہر ایک نوڈ کا میں نے آپ پر بیلنس فیکٹر فائنڈ کر رکھا ہے اور کسی بھی نوڈ کا جو ہے بیلنس فیکٹر وہ ون جیرو اور مائنس ون سے باہر نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ کمپلیٹی ٹری جو ہے ہمارا وہ پروپر بیلنس دے پر دوستو آپ اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو اس کا لیبل دیکھیں تو یہ جیرو لیبل ہو گیا یہ ون ہو گیا یہ ٹو ہو گیا یہ ٹری ہو گیا یہ فور ہو گیا تو دوستو اگر میں اس کی ہائٹ کی بات کروں تو ہائٹ is equal to کیا ہوتا ہے لیبل پلس ون لیبل پلس ون means four پلس ون that is five تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ five ہے تو دوستو کسی بھی ٹری کی جتنی بھی ہائٹ ہوتی ہے اس ٹری میں کسی ایلیمنٹ کو فائنڈ کرنے کی میکزیمم کمپلیکسٹی یا میکزیمم نمبر آف کمپلیزن کتنے ہوتے ہیں جتنے کی اس میں لیبل ہے تو اگر دوستو اس میں میں کسی نوڈ کو فائنڈ کروں worst case میں سپوز میں 86 کو فائنڈ کرتا ہوں تو 86 کو کمپلیزن لگیں گے پہلے بھی 90 سے کمپلیزن کروں گا پھر 80 سے پھر 85 سے پھر 88 سے then 86 سے تو ٹوٹل کمپلیزن کتے ہو جائیں گے 5 تو دوستو میرا ٹری تو بیلنزڈ ہے پر پھر بھی ابھی اس میں کمپلیزن 5 لگ رہا ہے تو کوسٹن یہ ہے کی کیا میں کمپلیزنوں کو اور ریڈیوز کر سکتا ہوں تو اگر میری ٹری کی ہائٹ کم ہوئی ڈیپینڈ کس پہ کرنا ہے کمپلیزن دوستو ہائٹ پر ہائٹ 5 ہے اسی لئے worst case میں کمپلیزن 5 لگ رہا ہے پر اگر یہ ہائٹ ریڈیوز ہوگتی تو کیا میری نمبر آف کمپلیزن کم ہو جاتے تو دوستو وہیں پر ہمارا کیا کام کرتا ہے بی ٹری کام کرتا ہے بی ٹری ایکچول میں اس ٹری کی ہائٹ کو جو ہے وہ ریڈیوز کر دیتا ہے 4 یا 3 میں چلی دوستو دیکھتے ہیں کیسے ریڈیوز کرتا ہے تو بیسیکلی دوستو ہمارا جو بی ٹری ہے وہ ایک ایم بے ٹری ہی ہے ایم بے ٹری مطلب multiple elements کو store کرتے ہیں ہمیں ایک single node میں بی ٹری جو ہے اس کو ہم order ایم بے ٹری بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کو order of ایم بے لکھا ہے تو بھی ایک ہی بات ہے یا ایم بے آئے تو بھی ایک ہی بات ہے تو ایم بے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں جو ایک نوٹ کے اندر maximum number of key ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں وہ ایم مائنس ون ہوتی ہیں اور اس کے چلڈرن کتنی ہوتی ہیں maximum تو وہ ایم ہوتی ہیں ابھی آپ کو اس سمجھ نہیں آرہا ہوگا پر اب دیکھیں میں اس کو example سمجھا ہوں گا تو آپ کو clear ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے دیکھیں دوستو کہ پہلے جو ہمارا ٹری ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے 20 10 30 25 اس طریقے سے دوستو ہمارا ٹری ہوتا تھا پر اگر میں بی ٹری کی بات کروں تو بی ٹری میں اگر سپوز میرا ٹری جو ہے وہ فور وے ٹری ہے فور وے ٹری ہے تو فور وے ٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو اگر فور وے ہے دیکھو ایم وے ہے تو اس کی میں کیوں گے ایم وائنس ون تو فور وے ہے تو اس کا مطلب سنگل نوڈ میں سنگل نوڈ میں دوستو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹ کہتے ہوں کہ فور مائنس ون that is ثری مطلب ایک نوڈ جو ہے وہ ثری نوڈس کو کمپیر کر کے ثری نوڈس کو شٹور کر کے رکھ سکتا ہے تو مطلب اب جب میں ان کو شٹور کروں گا تو یہ ایسے شٹور ہو جائیں گے 10 20 30 کچھ اس طریقے سے تو یہاں پہ تین ایلیمنٹ جو ہیں دوستو وہ ایک ہی نوڈ میں شٹور ہو گئے اس وقت اگلا ایلیمنٹ آئے گا تو وہ کچھ الگ طریقے سے الگ سنگا گا تو مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ ان چار نوڈوں کو اگر مجھے شٹور کرنا ہے تو مجھے میکزیمم نوڈ کتنے لائیں گے میکزیمم 2 نوڈ لگیں گے تو جو ہماری اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ کتنی ہوگی وہ ہائٹ صرف 2 ہی ہوگی ایک اوپر ایک نیچے جبکہ اس کی ہائٹ کتنی ہوگئی ہے اس کی ہائٹ 3 ہوگئی ہے تو دوستو اس طریقے سے بی ٹری میں ہم ہائٹ کو ریڈیوز کرتے ہیں جب میں اس کو اگزامبل سمجھاؤں گا تو آپ کو اور اچھے سکیلیر ہو جائے گا کیسے بی ٹری میں ہم ایلیمنٹ کو انسٹ کرتے ہیں میں انسٹرسن نہیں بتا رہا ہوں ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں بی ٹری کیسے ہوتا ہے بی ٹری میں دوستو ایک نوٹ کے اندر جو ایلیمنٹ کو سٹور کرنے کی کیپیویلٹی ہوتی ہے وہ لارج ہوتی مطلب وہ maximum number of نوٹ کو maximum number of ایلیمنٹ کو سٹور کر سکتا ہے اینا single node جیسے کہ میں نے یہاں پر دکھایا آپ کو یہاں پر ایک نوٹ نے کتنے ایلیمنٹ کو سٹور کر کے رکھا ہے تین کو 10, 20 اور 30 جبکہ ہماری جو traditional ٹری ہوتا تھا جہاں ہم بات کر رہے تھے وہ single node کو ہی single element کو ہی سٹور کرتا تھا تو یہ ڈیفرنس ہو گیا تھا انہوں میں اب کچھ properties ہوتی ہیں دوستو بی ٹری کی وہ properties ہم دیکھ لیتے ہیں تو properties یہ ہوتی ہے every node in a b tree contains at most children اگر کسی احمال ٹری کی بات کروں تو اس کے جو نوٹ ہیں ان کے children بھی ہوں گے ان کے child node بھی ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ child node کتنے ہو سکتے ہیں کسی بھی node تو وہ ہو سکتے ہیں کتنے جتنے جتنے وے کا ہم نے tree بنایا ہے اگر ہم نے 3 وے کا بنایا ہے تو 3 ہوں گے جسے اس case میں 4 وے کا بنایا ہے تو maximum child کتنے ہو 4 ہوں گے تو maximum child کتنے ہو سکتے ہیں دوستو m child every node in a b tree اب دیکھو دوستو b tree میں ہر ایک node کے minimum child کتنے ہوں گے تو minimum child دوستو m divided by 2 ہوں گے لیکن root node اور leaf node کو چھوڑ کے کیونکہ leaf node کے تو کتنے ہوتے ہیں 0 تو leaf node کو چھوڑ دو اور root node کو چھوڑ دو اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے اندر node ہیں ان سب node کے minimum child کتنے ہوں گے وہ m divided by 2 اس case میں بات لائے تو 4 اور اس کی property ہوتی ہے کہ leaf node جو بھی ہوتے ہیں B tree میں وہ سب کے سب ایک ہی level پہ ہوتے ہیں دیکھو ہمارے traditional جو ہم نے پرانہ vanity discuss کیا ہے اس میں دیکھو یہ leaf node ہے کیونکہ اس کا کوئی child نہیں اور یہ بھی ایک leaf node ہے یہ 0 1 2 تو 25 ہے level 2 پر ہے تو ہمارے normal tree میں یہ جو constant نہیں تھا سارے leaf node ہیں وہ ایک level پہ ہوتے ہیں لیکن b tree میں ایسا ہوتا ہے سارے leaf node وہ same level پہ ہوتے ہیں for example کے لئے آپ دیکھیں میں ایک example کے لئے b tree بنا رکھا ہے یہ دوستو جو ہمارا b tree ہے 4 weight ہے 4 weight ہے تو اگر میں اس کی properties نکالو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 4 weight ہے تو بتاؤ single node میں single node single node کی capacity کتی ہوگی single node capacity کتی ہوگی number of node کو کتنے maximum number of element store کر سکتا ہے m minus 1 m ki value 3 دی اب بات کرتے ہیں دوستو ki child کتنے ہو سکتے تو maximum child کتنے ہو سکتے ہیں دوستو maximum child maximum child ہو سکتے m m m ki value 4 maximum child kis node day 4 ہو سکتے here maximum child 4 سے زیادہ kis child نہیں ہوں بیشتر here سب child 3 3 دیکھ 3 3 2 پر maximum kis 4 ہو سکتے leaf node دوستو وہ same level پر دیکھیں یہ leaf node ہے کیونکہ کوئی child نہیں یہ leaf node ہے دوستو ہمارے leaf node ہیں کہ کوئی child نہیں ہے یہ level 0 1 2 2 اس کے بعد دوستو آگے بات کریں ہم ایک اور ہم نے دیکھ child minimum child of any node except root and leaf leaf اور root کو چھوڑ کے باقی ادھر node کے minimum child کتنے ہو سکتے تو بہت دوستو m divided by 2 مطب 4 divided by 2 that is 2 تو minimum 2 ہو گے تو آپ دیکھو دو سے کم کسی child نہیں دیکھیں گا root کو چھوڑ دو root بیسے root کے بھی 2 ہیں پر root کو چھوڑ تو root اس condition کو نہیں لیتا اور same thing یہ ہمارے leaf node بھی نہیں لیتے leaf node کے chile 0 ہوتے ہیں تو باقی بچے 29 33 92 96 تو ان دونوں node کی اگر aap child دیکھو تو وہ minimum 2 کم سے 2 رہیں گے اور ایک node کے اندھ multiple element کو put کر سکتے بلگو کر سکتے لیکن جب ہم اس element کو put کر یں تو وہ ہمیشہ increasing order میں ہوگا 5 کے بعد 4 نہیں ملے گا 24 اس دوستو ہم increasing order میں رہیں گے ہمارے element in a single node تو دوستو یہ ہمارا btree تھا اب btree میں multiple operation perform کر سکتے insert deletion ہو تو وہ کیسے perform کرتے دوستو تو وہ next lecture میں دیکھیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا آج lecture سمجھ آئے کریں گے insertion operation in a btree تب تک کے لئے نمسکار